بیٹھو بیٹا ناشتہ کرو میں بے چاہوں بھائیہ کے ساتھ مجھے کوئی اطراز نہیں بیٹا جنید اور تنویر کو بھی اپنے والدین سے اجازت لینی چاہیے بھائی میں بے چھلوں بابا اور امی سے پوچھ لو سہرہ جائے گی بیٹا جی امی اگر اس کے والدین نے اجازت دے دی تو پھر ٹھیک ہے ارم کو بھی لے جانا ٹھیک ہے امی آپ لوگ بھی چلیں بابا پلیس ارے نہیں بیٹا میں آج کل دکان میں بہت بیزی ہوتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ مگر ایک بات کا خیال رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ تم دوستوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو سب کا خیال رکھنا کسی بھی غیر قانونی کام میں انوالف مت ہونا سب سے بڑھ کے پروگرام کو بہترین طریقے سے منیج کرنا تاکہ ان لمحات کو تم لوگ یہاں کا لمحات منا سکو بلکل ٹھیک ہے بابا ایسا ہی ہوگا ہاں اچھا ایک بات اور میرا بیٹا کیا بابا تیفہ رابطے میں ہیں تم لوگوں کے نہیں بابا اس کا گھر تو معلوم ہے نا جی جی بابا بیٹا میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اسے اچھی صحبت ملے گی دوسرا وہ ذرا مضبوط بچہ ہے کام آئے گا پیکنک پہ تم لوگوں کے جی بابا میں کوشش کرتا ہوں قاسم بیٹا اب باتیں ہو چکی ناشتہ فینش کرو جی امی ہیلو ہاں اسلام علیکم قاسم والیکم سلام ہاں تنویر قاسم میری جنیت اور سارا دونوں کی امی سے بات ہو گئی ہے جنیت کو اجازت مل گئی ہے اور سارا کی امی کہہ رہی ہے کہ اگر ارم جا رہی ہے تو سارا کو بھی لے جاؤ ہاں ٹھیک ہے میری امی بھی یہی کہہ رہی ہے اچھا پھر کیا کرنا ہے لنچ کر کے گھر سے نکلیں گے نائٹ سٹے کریں گے صبح ناشتہ کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ آپ کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا ہاں پیسے جمع کرو کچھ میں بابا سے لے لوں گا رات کے لیے بریانی اور ناشتے کے لیے انڈے بریڈ مکھن وغیرہ ساتھ لینا ہوگا اور ہاں فوٹبال ادد بیڈ بول بھی ساتھ رکھ لینا سویمن کاؤسٹیوم بھی تو رکھنا ہے ایک پیپر پہ سارے کام لکھ لو تاکہ کچھ رہنا جائے ٹھیک ہے سب ریڈی ہے چلو پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ انشاءاللہ اللہ حافظ دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا جو سونے سے بھی مہنگا فارم ہاؤس کا نام کیا ہے کاسم ہاشمی فارمز بہت اچھا بنا ہوئے لوگ دور دور سے آتے ہیں دور دور سے کیوں آتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی قریب نہیں رہتا دوستی ایسا نہ تھا ارے مدگا مدگا میرے بھائی مدگا میں رو پڑھوں گا ارے گا گا میرے گلے میں درد ہو گیا ہے اور سن سن کے میرے سر میں درد ہو گیا ہے ایسا کرو تم میرا سر دبا دو بھائی ابھی کتنا ٹائم لگے گا فارمز پہنچنے میں پندرہ سے بیس منٹ ارے کہاو نا سب ملکے دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا چلو سب سمان اتارو وین سے ہاں جناب کیا حل ہیں آپ کے اوہ صاحب جی میں ٹھیک ہوں کچن اس طرف ہے آئیے میں آپ کا ایریا دکھا دوں ایریا کیا مطلب میں نے تو پورے فارم ہاؤس کی بات کی تھی ہاں جی تقریبا پورا علاقہ یہ آپ کا ہے جی وہ جگہ آپ نے بتائی نہیں جہاں نہیں جانا آئیے صاحب میرے ساتھ دراصل وہ ایک کمرہ ہے بنا ہوا بہت طرح سے پہلے سے بند ہے وہاں کچھ اثرات یعنی پوٹ ہے اور یہ چڑے لے چڑے لے وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں تو وہاں اپنے نہیں جاننا ہاں تیفے کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ بہت شکریہ کیا سویمنگ پول ہے یار میں تو کپڑے چینج کر کے ابھی جا رہا ہوں یار کاسم تم بھی چلو تیفے تم بھی چلو اوہ نہیں بھائی نہیں یہاں کا پانی بہت گیلہ ہے بلا واجہ میں میرے کپڑے کیلے ہو جائیں گے واہ کیا شوٹ ہے اب میرا شوٹ دیکھنا واہ جنیت زبردست ارے مجھے کچھ پہلیاں یہاں دا رہی ہیں میں پوچھوں ہاں بولو بولو یہ بتاؤ وہ کون تھی چیز ہے جو اوپر تو جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے مگر جگہ سے حرکت نہیں کرتی ارے ایسی کون سی چیز ہے جو اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے پر اپنے جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی ایسی کون سی چیز ہے بتاؤ بتاؤ تم ہی بتا دو سیڑھی کہاں سے لاتے ہو یہ باتیں اچھا ایک بات یہ بتاؤ ہاتھی میں اور نیبو میں کیا فرق ہے لے بھائیہ آیا نا زبردست یہ کیسا سوال ہے یہی تو ہے تیفے سوال ہاتھی اور نیبو میں کیا فرق مجھے نہیں بتا بھائی تم ہی بتاؤ نیبو کو نچوڑ سکتے ہیں ہاتھی کو نچوڑ نہیں سکتے اچھا مجھے ایک جوگ یاد آ رہا ہے کیا ہاتھی کے گھر والے ہاتھی کے لیے چوٹی کا رشتہ لینے کے لیے چوٹی گھر گئے چوٹی کے گھر والوں نے کیا کہہ کر انکار کر دیا کہنے لگے کہ لڑکے کے دات بہت بڑے ہیں یار اب بہت بھوک لگ رہی ہے ارم اور سارا سے کہو کھانا لگائیں تنویر تم جا کے ان کی مدد کرو تیفے تم دسترخان لگاؤ نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے یار مزا آئے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلو بھئی بسم اللہ پڑو اور کھانا شروع کرو ارے تیفے میں نے اپنی دادی سے سنائے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے دادی کہتی تھی اگر اُلٹے ہاتھ سے کھاؤگے تو کھانا شیطان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے ہاں لو بھئیا کھاؤ میں جائے پیٹ میں شیطان کے نی نی بھئیا میں تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا اچھا تیرے ہی میٹھا تو لٹھانا ارے تیفے میٹھا کھانے سے شگر ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں میں اُلٹے ہاتھ سے میٹھا کھاؤں گا شیطان کے پیٹ میں جائے گا شیطان کو شگر ہوگی باس یہ تو بڑی زبردست گن ہے سارا مال ہی زبردست ہے پلین کیا ہے باس کل بچوں کے اسکول میں گھس کر سب ٹیچر اور بچوں کو کمرے میں بند کر دینا ہے اور پھر ہم پولیس سے کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دے فوراں اور اگر پولیس نے ہماری بات نہ مانی تو تو پھر پلین بھی ہمارے پاس موجود ہوگا ارے تیفا کہاں ہے بانڈری پہ تھا کوئی گڑ بڑ ہے جلدی چلو ارے یہ کیا ہوا تیفے کو یہ تو بلکل تھنڈا ہو رہا ہے شاید تھک کے بہوش ہو گیا ہے اٹھاؤ اسے کمرے میں لے چلو کیا ہوا تیفے ہے ارے یہ ایسی جگہ گئے تھا جہاں بھوت ہوتے ہیں شاید اس نے کسی بھوت کو تو نہیں دیکھا چپ کرو سب ڈراما ہے کوئی بھوت بھوت نہیں ہوتا صحیح بات ہے کازم سب ڈراما ہے کیا مطلب بیٹھو ہمارے پاس شاید وقت بہت کم ہے جس نے بھی تیفے کو بہوش کیا تھا یقیناً وہ انہی کا آدمی ہے اب وہ شاید ہمیں یہاں سے جانے بھی نہ دے پھر مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے ان اسکول کے بچوں کا بھی ہے جن کو کل وہ پکڑنا چاہتے ہیں بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے پھر کیا کریں بتاؤ یہاں موبائل سگنل بھی نہیں آ رہے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو فارم ہاؤس سے باہر مین سڑک تک جانا ہوگا موبائل کے وہاں سگنل آتے ہوں گے وہاں پہنچ کر فوراں فیروز انکل کو فون کرنا ہوگا بغیر کسی انتظار کے یہ کام میں کروں گا ٹھیک ہے تم یہ کام کرو بس میں واشروم سے ہو کے نکلتا ہوں خبردار ہلنا مت ورنہ گولی مار دوں گا ہلنا مت میں نے کہا ہلنا مت گھبرانہ مت میں ایسے باتوں میں لگاتا ہوں چوکی دار جی 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 صاحب جی کون ہیں یہ لوگ اور اس کمرے تک کیوں آئے وہ صاحب جی میں نے تو انہیں بہت منع کیا تھا مگر یہ منے نہیں اس کی سزا ملے گی برابر ملے گی لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو ہم تمہارے کام آ سکتے ہیں میرے کام تم میرے کام کیسے آ سکتے ہو یہ تو تم بتاؤ اگر ہمارے کچھ فائدے کی بات ہو تو ہم تمہارے کام آ سکتے ہیں بے وقوف لڑکے تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ابھی تک تو نہیں پتا تم بتاؤ گے تو پتا چلے گا میں تمہارے ایک اسکول پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں لڑکے کر لو کر لو اچھا ہے اسکول کی چھوٹی مل جائے گی اس کے بعد بات کی بات بات میں دیکھیں گے پہلے قبضہ تو کر لو مجھے تو پتاکے پھاڑنے آتے ہیں ٹنکی بم چوہا بم سب پھاڑ لیتا ہوں میں یہ شبرات والے پتاکے نہیں ہیں بچوں ہاں پھر کیا ہے تم کیوں بچوں کی جانے لینا چاہتے ہو مجھے اپنے آدمی چھوڑانے ہیں ارے بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے کوئی مجھے چائے تو پلا دو تو کیا ابھی نندن ہے جو میں تجھے چائے پلا ہوں ٹی از ویری گوڈ لیکن تم ہمیں اس طرح باند نہیں سکتے پھر کس طرح باندھو ملتب تھوڑا ٹائٹ تو باندھو اس طرح تو میں کھول کے بھاگ سکتا ہوں بولے صحی طرح سے باندھ اس کے ہاتھ اب ٹھیک ہے بوس ارے یہ تو تمہارے ہاتھ بند گئے ارے میرے ہاتھ کھولو میرے ہاتھ کھولو ارے بھاگو ارے بھاگو ارے میرے کوئی ہاتھ تو کھولو انکل آپ میرے ہاتھ کھول سکتے ہیں میں تو بہت بھولا ہوں ہاں مجھے نصرار ہے تم بہت بھولے ہو میں تمہارے یہ ہاتھ کھول کر تم کو بند کروں گا ہاں پکڑو اس موٹے کو سر ہم نے تو آپ سے چھوٹا سا مزاگ کیا تھا وہ سامرے کیمرہ لگا ہوا ہے ذرا ہاتھ ہیلا دیں کیمرہ ادھر نہیں ادھر لگا ہے لے چلو اس کو ارے بھائی ہمارے ہاتھ تو کھولو بھائی ہمارے ہاتھ